ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک تو نکوی ڈوستر دوستو آج کے مارے ویڈیو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فی سیکچور 2425 کے حوالے سے ہے جیسے کابل لوگ جانتے ہیں کہ ایک نیو سرکولیٹ کر ری ہے شویشن میڈیا پہ کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل اینڈ دنٹل کالجز اس سال اپنی جو فی ہے وہ کم کرنے والے ہیں جیسے کابل لوگ جانتے ہیں کہ تمام کالجز پچیس لاکھ چھویس لاکھ ستائیس لاکھ اور اٹھائیس لاکھ ایمن انتیس لاکھ تک جو ہے وہ فرسٹیئر کی فی سٹوڈنٹس سے لیں گے پھر جو فی ہے وہ انکریز بھی کرتی رہتی ہے لائک سیکنڈ ایر میں پھر وہ 31 لائک تک ہو جاتی ہے پھر 33 اس طرح کر کے فیس پھر بعد میں انکریز بھی ہوتی رہتی ہے تو کافی زیادہ سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا کہ تمام کالجز کی جو فی ہے وہ کم ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی کیونکہ ایک نیوز پیپر میں ایک نیوز جو ہے وہ شائع کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل اینٹنٹل کالجز سیونٹین لاکھ سے زیادہ فی چارج نہیں کر سکتے اس حوالے سے بات کریں گے اور کافی یوٹیوبرز نے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو سٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ آیا کہ یہ نیوز صحیح ہے یا فیک ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ نہ کروں جو کہ ایتھنٹک نہ ہوں تو جب کوئی انفرمیشن ایتھنٹک ہوتی ہے تو اس لیے میں اس حوالے سے ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں خود لائک بیزی رہتا ہوں اور میرے ایکزیم ہونے والے ہیں تو میرے پاس استنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فضول ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اپنے ویوز کے لیے سبسکرائبرز کے لیے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی انفرمیشن آپ لوگ کو دی جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس نیوز پیپر کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے نیوز پیپر ہے جس میں کہا گیا کہ تمام جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے لیے ایم بی بیس کی جو فی ہے وہ ستنہ لاکھ مقرر کر دی گئی ہے اگر ایم بی بیس کی فی ستنہ لاکھ ہے تو بی ڈی ایس کی فی کے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا بی ڈی ایس والے جو ہیں وہ ان کی فی اس کوئی ان کی کام میں کیا ان سے کوئی تین لاکھ لے رہی ہیں ٹھیک ہے اس کا ذکر نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ٹی سی نے منظوری دے دی ہے اور جو میڈیکل کالجز ہیں پرائیویٹ وہ پنتالیس لاکھ تک فی وصول کر رہے ہیں نیچے لکھ رہے ہیں کہ مختلف جرائے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ایم بی بیس کے سرانہ چالیس سے پنتالیس لاکھ فیس لے رہے ہیں بھئی میں نے تو کوئی ایسا کالج نہیں دیکھا جس کی فی چالیس سے پنتالیس لاکھ ہو اس سال میں ان کی فی چالیس سے پنتالیس لاکھ نہیں ہوئی ٹھیک ہے مطلب ایوریج جو ہے وہ چند کالجز کی فی تو مطلب اکیس بائیس تیس تک ہے اور تھوڑے مزید اگر مہنگے کی طرف جائیں تو پچیس چھ بیس تائیس لاکھ تک اور بہت تھوڑے کالجز ہیں جن کی اٹھائیس انتیس تیس لاکھ تک فی فس تیر کی ہو سکتے بہت کام ہیں پنتالیس لاکھ تو کسی بھی کالجز کی جو فی ہے وہ نہیں ہے تو خیر انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ پشاور کی طرف سے جو ہے پشاور کے نیوز پیپر میں یہ اپروڈ کی گئی ہے اور اس سے پہلے یہ اگست میں 31 اگست کو میں نے اس پر ایک ویڈیو پر اپروڈ کی ڈان نیوز پیپر کی طرف سے وہ انفرمیشن جو ہے وہ اپروڈ کی گئی تھی کہ کالجز کو فیز کم کرنی چاہیے یہ وہ اس طرح کے اس میں بات ہے تھی اس کے بعد یہ نوٹس جو ہے نیوز پیپر میں آیا ہے اور اس کے جو ہے منظوری بغیرہ مطلب پی ایم ڈی سی نے کوئی ایسا نوٹفکیشن نہیں نکالا یو ایچ ایس نے اور اگر فار ایزمبل پی ایم ڈی سی نے کہہ بھی دیا تو اس کے فیڈرل کے پاس جانا ہوتا ہے فیڈرل منسٹری اس کو پھر اپروڈ کرتی ہے اس کے علاوہ تمام کالجز جو ہیں وہ بھی جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے طرح سے کہنے کہ پی ایم ڈی سی نے ایم بی بی ایس کے سرانہ فیز زیادہ ستران لاکھ مقرر کرتی ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے جبکہ طلبہ سے پہلے سال کی وہ سور کرتا جو ہے فیز ہے اس کی واپسی کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے یہ وہ جو مطلب اضافی فی لی گیا ہے وہ بھی واپس کی جائے گی تو اس طرح ایس سچ کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اور جو ستران لاکھ والی بات رہی تو اگر پی ایم ڈی سی نے منظوری دی ہے تو اس کا نوٹس کھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ کچھ یوٹیوپرز وغیرہ نے ان کو بتایا کہ فیز ہے وہ اب واقعی پہلے اتنے لاکھ تھی اب انہوں نے اٹھاران لاکھ تک کر دیا ستران لاکھ تک کر دیا انہوں نے اپ ڈیٹ کر دیا فیز سکچر تو میں آپ لوگ کو یہ لائف پروف دکھا دیتا ہوں یہ ان کی لائف ویب سائٹ چال رہی ہے اوہ میڈیکل کالج کی اور اگر ہم اس کے فیز سکچر پر کلک کر کے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ فیز سکچر جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹیر کے فیز ان کی کتنی ہے اٹھائیس لاکھ اور سیونٹی نائن تھاؤزر دیکھیں ہر سال کالج اپنی فیز انکریز کرتا ہے اکثر سید نے بھی انکریز نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر سید کی آلریڈی فیز کافی لائک زیادہ تھی مطلب پچھلے سال بھی ان کو ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیونٹی 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 لائک تک تھی تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر ہم اس سال انکریز کریں تو وہ اس نوٹس سے پہلے کی بات اگر ہم انکریز کرتے ہیں تو فیز بھی ٹوئنٹی نائن لائک تھرٹی لائک تک چلی جائے گی تو پھر سٹوئنٹس بھی تو ظاہر ہے اس کو پھر وہ پریفر نہیں کریں گے نا ٹھیک ہے اور اسی طرح ابوہ کالج کی پچھلے سال فیز جو ہے وہ اٹھائیس انتیس لاکھ تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے چینل پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس کفی سیکچر بھی موجود ہے ابھی میں وہ دیکھ سکتا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ابوہ میٹک کالج فی سیکچر پچھلے سال کی میرے چینل پہ دیکھیں تو وہ بھی انتیس لاکھ تھی پچھلے سال جب ان کے انتیس لاکھ تھی تو ہر کالج اگر دو سے تین لاکھ انکریز کرتا ہے ہر سال اگر اس سال بھی انکریز کرتے تو آپ سمجھتے ہیں ان کی فی کتنی ہو جاتی بھی 32 لاکھ 33 لاکھ تک پھر سیکنڈ ایر کی 35 پھر سیکنڈ ایر کی تھرڈ ایر کی کتنی ہو جاتی 37 اور فورت ایر کی 40 لاکھ اور فینل ایر کی کتنی ہو جاتی 45 لاکھ تو بہت زیادہ فی ہو جاتی اور اتنی ایسا کالجی بھی نہیں ہے ایک سینس میں بندہ کہ کبھی اس کو لازمی ہم نے بس جوائن ہی کرنا ایک بات ہے تو اس لئے ان کالجز نے سوچا کے بھی رکھیں ہماری فی تمام کالجز سے کافی زیادہ ہے اس لئے ہمیں اپنے جو فی ہے اس کو انکریز نہیں کرنا چاہیے سمجھ آ رہی ہے تو اس لئے جو ہے ان کالجز نے اپنی فی کو اس سال زیادہ انکریز نہیں کیا اور پچھلے سال کی فی کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی فی رکھ دیا جو کہ کم نہیں ہے اس لئے انکریز نہیں کی سمجھ آ گئی تو بات رہی کہ یہ جو نوٹس آپ کو دکھا رہے تھے جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا دوہزار انیس کے اینڈ میں دسمبر میں تو اس وقت بھی ایک نیوز آئی تھی کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فی دس لاکھ مقرر کر دی گئی ہے اب جو بھی کالج دس لاکھ سے زیادہ فی لے گا اس پہ یہ ایکشن لیا جائے گا وہ ایکشن لیا جائے گا ہم بھی خوش ہو گئے تو بھی ایسا ہونے والا ہے یہ ہر سال اس طرح کی نیوز نکلتی رہتے ہیں یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنے ویوز کے لیے اس چیز کو پھیلاتے ہیں تو کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا تھا پھر ہر سال ایکشن ہو تھا پچھلے سال بھی سٹوئنٹس نے مجھے میسج کی ہوئے تھے کہ سر یہ دیکھیں فیز کم ہو رہی ہے فیلان نے نوٹس نکال دیا فیلان یہ کہہ رہا ہے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا اس سال بھی یہی ہے کہ بھئی جو ہے سترہ لاکھ تک فیز ہونے کے چانسز بہت کام ہیں ٹھیک ہے پراپر اب دیکھیں جائے اگر اس نیوز کے حال سے بات کیجئے سٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ نیوز بھر یہ نیوز تو صحیح ہے یہ نیوز تو نیوز پیپر میں آئی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے خود سے فیبرگیٹ کر کے ایسے اپروڈ کرتے ہیں نہیں یہ پشاور کے نیوز پیپر میں صرف یہ چھپی ہے اور اکثر سے پشاور والے ہی چھاپتے رہتے ہیں میں نے نوٹ کے پچھلے سال بھی کوئی اشیو تھا وہ بھی پشاور والوں نے چھاپا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور مطلب ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی پنجاب میں ایسا جس اس کا کوئی اور جو نیوز پیپر میں وہ اس کو نہیں چھاپتے سمجھا رہی ہے نا تو اب فوال ایکجمپل اگر اس چیز کو سیریس لیا جاتا ہے اور عمل اس پر کیا جاتا ہے فوال ایکنے بل سترہ لاکھ ہو بھی سکتے لیکن اس کے چار سے اس مطلب سمجھ لیں آپ ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ ہیں اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ بالکل لائک امید چھوڑ دیں کہ آپ کی فیز جو ہے وہ سترہ لاکھ تک کم ہونے والی ہے تو فیز آپ کی وہی رہنے والی ہے جو کہ چوبیس لاکھ پچیس چوبیس جتنی بھی آپ کے جس بھی کالج کی فیز چیکچر جو کہ تمام کالجز کے فیز چیکچر میں اپنے گروپ میں شیئر کر چکا ہوں اگر میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھا بھی دوں تو میں آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہوں خیر وہ میں نے اوپن نہیں کیا ہوئے بیک سائٹ پر اس لیے میں آپ لوگوں کو برنا دکھا دیتا تو خیر جانا سے یہ دیکھیں فیز چیکچر دو سو سو دن رنی فور ٹنٹی فائف یہ تمام کالجز کے میرے بات فیز چیکچرز ہیں اپنے گروپ میں شیئر کر چکا ہوں تمام جو ہے اس کے علاوہ جو نوٹسز وہ ہم شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح ہم تمام کالجز کی انفرمیشن بروقت شیئر کرتے ہیں اور نیکس پورٹل کا اپن ہوں گے وہ ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا ہم آپ کو گائیٹ کریں گے میرا نمبر گروپ میں ایڈ ہے آپ لوگ ڈریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو کس کالجز میں ڈریک کرنا ہوگا کس پہ نہیں کرنا ہوگا کس کالجز کو آپ نے top پہ رکھنا ہے کس کو فرس پہ رکھنا ہے کس کو second پہ رکھنا ہے کس کو third پہ رکھنا ہے کس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے کس کالجز میں آپ کے آنے کے chances زیادہ ہیں آپ کی percentage کے according اپنی aggregate کے according آپ لوگ مجھ سے preference list بنوا سکتے ہیں اور باقی جب آپ لوگ کے انمیشن ہو جائیں گے تو میں آپ لوگ پر ایک الگ سے فری گروپ میں ایڈ کر دوں گا جس میں تمام پرائیویٹ میڈکا کالجس کے سٹووئنٹس ہوں گے کافی چیزہ سٹووئنٹس ہوں گے جس میں میں آپ لوگوں کو فری گائیڈ کروں گا آپ کو تمام مطلب کے ایمی بی ایس کے جو بکس ہیں ان کی حوالے سے گائیڈ کروں گا ان کے پی ٹی ایسینڈ کروں گا آپ کو پاس پیپر کی پی ٹی ایسینڈ کروں گا کس بک سے پڑھنا ہے کس سے نہیں پڑھنا یہ ساری چیزیں میں اس گروپ میں شیئر کرتا رہتا ہوں یہ ہمیشہ سے میں گروپ پناتا آ رہا ہوں فرسٹیل سیکنڈیل تک میری جو ہیں گروپ وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے پٹ وہ فری گروپ ہوتا ہے جو ہمارے آلیڈی گروپ میں اس گروپ میں آ جاتے ہیں جس کے ہم فائیو ہنڈیڈ ایک ہی دفعہ چارجز لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ایڈ ہو جائیں گے پھر آپ کو تمامی فرمیشن بھی ملے گی اور پرسنل کونسلٹینسی بھی اس میں ہے آپ لوگ مجھے میسیج کریں گے جو بھی ایشورز ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ انسٹا پر جائیں یہ میرا انسٹا ہے جس پہ آپ مجھے فالو بھی کر لیں حسنزانکوی.512 پہ ہمارا انسٹا ہے اور لنک ڈسکرپشن میں ہے کمنٹ باکس میں ہے آپ مجھے فالو کر لیں اور میرے چینل کو جو ہے فالو کرنے کے بعد آپ جو ہے اسے لائک کریں ویڈیو کو زیادہ